اسلام علیکم ویورز ایف اے کچن میں آج ہم بنائیں گے سپائسی کرسپی سموسا رولز بنانا بہت ہی آسان ہے بڑے ہی مزے کے بنتے ہیں تو آئیں دیکھتے ہیں سموسا رولز بنانے کے لئے ہمیں کون کون سے انگریڈینس چاہیے اور یہ کیسے بنتے ہیں ایک کپ لیں گے میدہ چھنا ہوا اس میں جائے گا آدھا چھائے کا چمچ نمک آدھا چھائے کا چمچ ہی اس میں اجوائن ڈالیں گے ایک کھانے کا چمچ کوکنگ آئل اب اس کو کریں گے ہاتھ کے ساتھ مکس تاکہ جو سارے مسالے ہیں وہ صحیح طریقے سے میدے میں مکس ہو جائیں اب اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے اور اسے آٹے کی طرح گوند لیں گے پانی ایک ساتھ نہیں ڈالنا تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے ساتھ ساتھ گوندتے جائیں گے دو کو سخت رکھیں گے ادروائز آپ کے سموسے جو ہیں وہ کرسپی نہیں بنیں گے تو اب اس کو کرتے ہیں کور اور تقریبا 15-20 منٹ کے لیے اس کو رکھیں گے ساتھ ہونے کے لیے چار میڈیم سائز کے اُبلے آلو لیا ہے انہیں گریڈ کر لیا ہے ایک کھانے کا چمچ اس میں کرش کیا ہوا سوکھا دھنیا ڈالیں گے آدھا چائے کا چمچ زیرا پسا ہوا ایک چائے کا چمچ نمک ایک کھانے کا چمچ سرک مرچ پاودر آدھا چائے کا چمچ چاٹ مسالہ ایک چائے کا چمچ آمچور پاودر ہرہ دھنیا اور ہری مرچیں ڈالیں گے ایک کھانے کا چمچ ہرہ دھنیا باری کٹا ہوا دو ہری مرچیں باری کٹی ہوئے سارے انگریڈینز کو کر لیتے ہیں اچھے طریقے سے مکس اور بائنڈنگ کے لیے اس میں ڈالیں گے دو کھانے کے چمچ بریڈ کرمز آپ اس کی جگہ پہ چاول کا آٹا یا پھر کارن فلور بھی ڈال سکتے ہیں اس سے بڑی اچھی سیک بائنڈنگ ہو جائے گی مکس کریں گے آلو کے مکسچر کے اب بنا لیتے ہیں کباب تھوڑا سا مکسچر ہاتھ پہ لیں گے اسے گول گل گھومائیں گے اب اس کو کر لیتے ہیں لمبا جیسے ہم گولا کباب بناتے ہیں اس کی شیپ بلکل ایسی ہی ہے چھوٹے بڑے جس سائز کے بھی آپ بنانا چاہتے ہیں بنا لیں انہیں رکھتے جائیں گے پلیٹ میں رولز کو چپکانے کے لیے ہم لئی بنائیں گے اس کے لئے تھوڑے سے میدے میں پانی ڈال گے اسے گھول لیں گے ادھر ہماری ڈو بھی تیار ہے اس کے برابر سائز کے کر لیتے ہیں دو پیڑے اور آپ کریں گے تھوڑا سا میدہ ڈسٹ اس کے اوپر رکھیں گے پیڑا اور اس کی روٹی بیل لیں گے جتنا پتلا اور بڑا آپ روٹی کو بیل سکتے ہیں بیل لیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روٹی جو ہے اتنی پتلی ہونی چاہیے آپ ایک چھوڑی سے کٹ کے اسے سائیڈوں سے کر لیتے ہیں برابر ان بچے ہوئے پیسیز کو ہم ضائع نہیں کریں گے آپ دوبارہ سے اس کا پیڑا بنا کے روٹی بیل لیں یا پھر آپ اس کی پاپڑی چارٹ بھی بنا سکتے ہیں ایف اے کچن میں جا کے پاپڑی چارٹ کی ریسپی سرچ کریں آپ کو اس کی ریسپی مل جائے گی تو چاروں سائیڈوں سے ہم اس کو کر لیتے ہیں برابر تو اب جو یہ روٹی ہے وہ سکیر شیپ میں ہے کباب کو ایک سائیڈ پہ رکھیں گے اور اس کے سائیڈ کی لمبی لمبی پٹیاں کٹ لیں گے اب اس کو کریں گے رول تو اسے اب گول گول گھوماتے جائیں گے جو اینڈ والا سیرا ہے اس پہ لگائیں گے میدے کا پیسٹ جو ہم نے پہلے سے تیار کیا ہوا ہے اس کے اوپر صحیح طریقے سے لگا لیں گے اور اب اس کو کر دیتے ہیں فول تو یہ ایک ہمارا رول تیار ہے سارے اسی طرح سے بنا لیں گے ادھر رولز بڑی بیچینی سے انتظار کر رہے ہیں کہ کب انہیں فرائی کیا جائے تو چلتے ہیں اور انہیں فرائی کرتے ہیں گرم آئل میں رولز ڈالتے جائیں گے فریم کو میڈیم سے لو رکھیں گے چونکہ ہم نے ان رولز میں زیادہ لیئرز لگائی ہیں اس لیے انہیں لو فریم پہ فرائی کریں گے تاکہ ساری لیئرز جو ہیں وہ اندر تک صحیح طریقے سے فرائی ہو جائے ڈارک لائٹ جو کلر آپ ان کو دینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں جیسے جیسے یہ فرائی ہوتے جائیں گے نکال دے جائیں گے ان کو تو تیار ہیں سموسہ رولز بڑے ہی مزے کے بنے ہیں ریسپی اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک کریں ایف اے کی چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ریسپی سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اللہ حافظ